ناظرین آدھاب خیر مقدم ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام میں ہوں عمران خان اور لے کر حاضر ہم سلام دکن انگریزوں کے ہاتھوں تقریباً دیڑھ سو سال غلامی کے دور کو بھلا کون ہندوستانی فراموش کر سکتا ہے اس دوران انگریزوں سے لڑتے ہوئے ملک کے ہزاروں جاوازوں نے اپنی زندگی دعاو پر لگا دی تھی جنگ آزادی میں ہر ہندوستانی کا اہم رول رہا اس میں سبھی مذاہب کے لوگ شامل رہے لیکن تواریخ کے صفات میں مسلمانوں کی ایک الگ ہی شناخت دیکھنے میں ملتی ہے انہاں کی بدلے حالات میں انہیں شک اور شبہ کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے دیکھئے یہ خاص رپورٹ یومِ آزادی آتے ہی ہر ہندوستانی شہری کی بانچیں کھلوٹتی ہیں ایسا ہو بھی کیوں نہیں اسی دن کے لیے ہمارے لاکھوں آباؤ اجداد نے وطن کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا جنگِ آزادی کے لیے جہاں ایک طرف مہتمہ گاندھی سبھاش چندر بوس خان عبدالغفار خان جیسے نائکوں کا نام آتا ہے تو وہیں دوسرے جانب سردار پھگت سنگھ چندر شکھر آزاد بٹکیش وردت اور اشفاق اللہ خان جیسے سیکو جاوازوں کا نام لیکن لاکھوں ایسے بھی نامعلوم وطن پرست شہید ہوئے جن کے نام کی چرچہ بہت کم ہی ہو پاتی ہے حیدر علی اور ٹیپو سلطان سے شروع ہوئی مجاہدین آزادی کی یہ فہرست رانی لکشمی بائی سے ہوتے ہوئے بہادر شاہ زفر تک پہنچتی ہے لیکن بدل حالات کے بعد مسلمانوں کی حب الوطن پر یہ سوال اپنے لگے عظیم جنگ آزادی کے دوران ایسی کوششیں ہمیں توڑنے کے لیے انگریزوں نے بھی کی تھی لیکن اس وقت قومی یک جہتی کے نگہبانوں نے انہیں ملک سے باہر ہونے پر مجبور کر دیا تیرنگیوں کی ناکام کوششیں اور مسلمانوں کی حب الوطنی کا بخان ہندی کے معروف گوی ڈاککر کمار وشواس نے یوں کیا ہے جلیہ والا بات کے سمیں سبے کے سبے پریس کو انگریز کمیشنر نے کہا کہ گولیاں اس میں چلانی پڑی کہ پتھان بھاگ رہے تھے تو خان عبدالگفار خان نے کہا جو پتھان کا بچہ کا ہندوستانی اس نے کہا کہ اگر انگریز سرکار ایک بھی پتھان کی پیٹ پر گولی دکھا دے گی تو مسلمان ہندوستان کی حضادی کے اندولوں سے باہر اٹ جائیں گے ایک تا کی مضبوط کڑی کی بدولت پندرہ اگست و نیس سو سیتالیس کو ہمارے ملک کو آزادی تو ملی لیکن ہم آپسی تنازات میں علشتے چلے گئے تقسیم کے بعد فسادات کا جو دور شروع ہوا اس کی آہت وقتاں فوقتاں آج بھی سنائی دے جاتی ہے ایسے حالات میں بھی مسلمانوں کی نہ تو ملک سے محبت میں کمی آئی اور نہ ہی حکومت پر سے ان کا بھروسہ اٹھتی جس کی مثال ہے نوشیرہ کے شیر کے نام سے مشہور بریگیڈیر محمد عثمان جنہوں نے تقسیم کے دوران پاکستانی فوج کی سربراہی کے اہدے کو تھکرا کر ہندوستانی فوج کو ہی اپنی زندگی بتایا پہلے ہی حملے کے دوران مہاویر چکرفاتے بریگیڈیر عثمان کو کشمیر کی کمان سوپی گئی جن کے قیادت میں ہمارے چاواز فوجیوں نے پاکستان کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا اسی جنگ کے بعد بریگیڈیر عثمان شہید ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو گئے آنڈیوں کے ڈر سے ہم نے آشیاں چھوڑا نہیں ہر طرح کے غم سہے گل ستاں چھوڑا نہیں امتہا اب اور کیا دے گا کوئی میری طرح جان تو دے دی مگر ہندوستان چھوڑا نہیں اتنی عظیم قربانی کے بعد بھی ملک کے مسلمانوں پر اٹھنے والے شک اور شبہات کی نگاہوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی بھلے ہی یہ نظریہ سیاسی اور بہت کم لوگوں کا رہا ہو لیکن اکثریت مسلم طبقے کے ساتھ تھی جس کے سبب ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی روایت برقرار رہی ہے ملک کے حالات بدلے ہم ترقی کے نئے آسمان بھی چھونے لگے لیکن کچھ لوگوں کو یہ یک جہتی شاید ابھی بھی راس نہیں آ رہی تھی اور ایسے ذہن کے لوگ مذہب کے نام پر آئے دن نفرت پھیلائے جا رہے تھے ایسے ہی حالات کا فائدہ لینے کی غرض سے پاکستان نے ملک پر دوسرا حملہ کر دیا جس کا مختور جواب ہمارے جعباز سپاہیوں نے انہیں اندر تک خدر کر دیا اس جنگ میں لڑے تو ملک کے ہزاروں جعباز تھے لیکن دل جیت دیا پرمویر چکر فاتے ویر عبدالحمید نے جنہوں نے شاید علی سردار چافی کے ان مسنوں کو صادق ثابت کرتے ہوئے جان قربان کی کہ اے وطن خاک اے وطن ہم تجھے وہ بھی دیں گے بچ گیا ہے جو لہو اب کے فسادات کے بعد اور کچھ ایسے ہی فکر کا اظہار کرتے ہوئے دوسرے شاعر نے وطن کے لیے یہ عزم دہراتے ہوئے لکھا کہ خون اگلتا ہوا ماضی نہ پلٹنے دیں گے اے وطن ہم تجھے ٹکڑوں میں نہ بٹنے دیں گے سرحدیں جتنا لہو مانگیں گی ہم دیں گے مگر ملک کا اور یہ نقشہ نہ سمٹنے دیں گے تمام دشواریوں کے باوجود اب ہم بہت آگے نکل چکے ہیں بیسویں صدی کئی خواب پالے ہمارا بے سبری سے انتظار کر رہی تھی یہ بات بھلا ہمارے پڑوس کو کیسے راس آتی اور پاکستان کے ناپاک ارادے کارگل میں داخل ہو گئے انیس سو نمیانوے میں کارگل کے بٹالک سیکٹر کو تقریباً پانچ ہزار دو سو پچاس پاک در اندازوں نے اپنے قبضے میں لے لیا کشمیر کے ان دشوار پہاڑیوں پر جب بھی ہندوستانی فوج آگے بڑھنے کی کوشش کرتی دشمن انہیں ناکام کر دیتے ایسے حالات میں اس چوٹی پر قبضہ کرنے کا کام بائیس گرینیڈیرز کی چارلی مسلم کمپنی کو سوبا گیا کہتے ہیں کہ اس دوران جوش میں آئے ہندوستان کے مسلم فوجیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کیا تھا اور بعد میں مدد کو پہنچے گورخا چابازوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کو ایک بار پھر دھول چٹا دی تھی کارگل جنگ میں بھی ہمارے سیکڑو فوجی چاباز شہید ہوئے جس میں شیش رام ڈل، رنویر سنگ، وینوت کمار، نائک زاکر حسین، ریاست علی، زبیر علی، محمد حسن، لانس نائک احمد حسین، محمد اشتیاب، اظہر الدین جیسے نام آج بھی سر فہرست شمار کیا جاتے ہیں، فخر سے لیا جاتے ہیں، یاد کیا جاتے ہیں اس جنگ میں دو درجن سے بھی زیادہ مسلم جاباز فوجیوں نے اپنی شہادت دی یو پی کے غازی پرزلے کا بھکنپورا ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پیدا ہوئے ساتھ جاباز کارگل کے محاص پر لڑ رہے تھے جن میں محمد اشتیاب بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو ان کے بھائی محمد امتیاز کے علاوہ محمد شہاب الدین اور بختاور صدریتی سخمی ہوئے اس جنگ میں مسلم جابازوں کی بہادری پر کسی شاعر کا یہ شیر دورانہ کہیں سے بھی غلط نہیں ہوگا کہ خون حمیدی پر جو اب بھی وفاق کی شک ہو کارگل کی چوٹیوں سے پھر پوچھ لو دوبارہ لیکن سب سے بڑا سوال تو ملک کے معروف شاعر ولی آسی کا ہے جنہوں نے حقبل وطنی کو لے کر مسلمانوں پر ہونے والے تنزیہ انداز کا درد کچھ اس طرح بیان کیا کہ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا زی سلام کے لیے بیورو ریپورٹ کے ساتھ محصوم صدیق سلام دکن میں ابھی کے لیے اتنا ہی لیکن زی سلام پر خبروں کا اس سفر جاری ہے آپ رہیے زی سلام کے ساتھ موسیقی